اسلام علیکم ویورز آج ہم چکن سٹنگ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ویورز یہ ہمارے پاس چکن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمیں پتیلے کے اندر دو کے ڈال کے اس کے اندر ہم نے سلکھیں ڈال دیا تھا کہ اب یہ ہمارے پاس پائس کٹ موجود ہے اس میں سے ہم یہ سوکھا دھنیا یہ اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ کلونجی ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ نمک ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ لال مرچ پاورڈر ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ہلدی پاورڈر ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے سارے سپائسز ڈالیں کے بعد ہم اس کو اچھے طرح سے چمچ کے ساتھ مرینیٹ کر دیں گے یہ چکن کو میں نے ڈھوکیا ہے نیمو اور سرکا لگا کے رکھا ہوتا ہے اب یہ مسالے ڈال کے اس کو اچھی طرح مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دو سے تین کے انڈے ٹھیک ہے اس کو ڈالیں گے پھر ہم اس میں دہی ڈال کے اس کو پکائیں اسلام علیکم جی ویورس اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دہی تھوڑا سا دہی ڈال کے اس کو ٹھوڑی سے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑا سا دہی ڈال کے یہ دیکھیں پھر ہم جب چینٹہ 2 گھنٹے گزر جائیں گے پھر ہم اس میں چولے پر رکھیں اس کو ایسے پکائیں جی ویورس یہ اس کو تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں مرینیٹ ہوتے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تین سے چار گھنٹے کی مرینیشن ہو گئے ہیں ہم اس کو چولے کے اوپر رکھ کرنا درموالی آگ بس اس کی نیچے کر دیں گے اس کو مرینیٹ ہونے اس کو پکنے دیں گے ٹھیک ہے پندرہ سے بیس منٹ لے گے لے گا یہ بس پکنے میں تو یہ بلکل سٹیٹ ہو جائے گا جی ویورس یہ دیکھیں ابھی بھی دھوئے نکل رہے ہیں یہ باب اٹھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چکل میں آگیا یہ دہی نے اپنا پانی چھوڑتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے 10 سے 20 منٹ میں جب تک اس کا دہی اپنے کا پانی خوش کو پا تو یہ بلکل ready پانی 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 پان